ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایمزیٹ اسلامیک وائس السلام علیکم میرا نام محمد زشان ہے اور میں انڈیا سے ہوں اور آج میں ایک بہتی خوبصورت ویڈیو میں نے دیکھی اور بہتی اچھی لگی مجھے اس لیے میں نے آج اس پر رییکشن دینے کی سوچی کہ بہتی اچھی ویڈیو ہے اور بہتی ایک میسج دیتی ہے ہر انسان کو تو پہلے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں دکھایا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے اور وہ ایک جگہ کنسٹریکشن کا کام چلنا ہے اور وہاں سے کچھ نے کچھ سامان اٹھا کر کے لے جاتا ہے لیکن وہاں انجینئر اس کو منع کرتے ہیں کہ اس کو لے جانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بچہ وہ وہیں گستر سے دیکھتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور انجینئر صاحب اس کو دیکھتے رہتے ہیں دوسرے دیپ پھر انجینئر صاحب کی جو ہے نظر پڑتی ہے اس بچے کو کہ وہ چھوٹا سا کبار کا ٹکڑا لے کر کے جا رہا ہے اور انجینئر صاحب پھر اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہے وہ کبار کا ٹکڑا اس کا ایک چھوٹا سا گھر ہے جو ٹوٹا ہے کہ تھوڑا سا بنا ہے تھوڑا سا ٹوٹا ہے اس کی دادی ہے اور وہاں پہ اس ٹکڑے کو جوڑتا ہے جو اس لے کر کے وہاں جاتا ہے لیکن اس سے نہیں ہو پاتا ہے یہ چیز انجینئر صاحب بڑے ہی اور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے کی چہرے پہ اس کی گریبی صاف ظاہر دیتی ہے لیکن جو وہ ایک دن بارش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سو رہا ہوتا ہے اور اچانک صبح دیکھتا ہے اٹھ کر کے کہ جو اس کا گھر پورا بن گیا ہے اور وہ انجینئر صاحب نے پورا کمپلیٹ کر دیا رات بھر میں اور وہ بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے خوشی بنانے لگتا ہے ناشنے لگتا ہے جھومنے لگتا ہے وہ انجینئر صاحب دور سے دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے یہ جو چھوٹا سا کام کیا کہ کسی کو کتنی بڑی خوشی دے دی اس چیز کا احساس ان کو ہوتا ہے کہ ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہے اور ویڈیو میں جو یہ میسج دیا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا میسج دیا گیا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھی مدد کر دے چھوٹی سی بھی مدد لیکن ہمائی نظروں میں وہ چھوٹی ہوگی لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے وہ بہت بڑی ہے اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق ادا فرمائے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں اسلام علیکم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ